یہ بندہ صرف میرا ہی پسندیدہ نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کا پسندیدہ باکسر اور محبوب ہیرو ہے کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ اس شخص کو پچھلی صدی کا سب سے بڑا سپورٹسمن کہا گیا اس کو گریٹسٹ آف آل کا خطاب دیا گیا ہے اگر یہ شخص تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹسمن اور واقعی ہی گریٹسٹ ہے تو پھر آپ اس کو ضرور پہچانتے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پہچانتے ہی ہیں یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹسمن محمد علی ہے محمد علی نے 33 سال کی عمر میں 1974 میں جارج فور مین کے خلاف ایک لڑائی لڑی تھی وہ لڑائی وہ باکسنگ کا میچ باکسنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا میچ کہلاتا ہے آپ کسی سے بھی باکسنگ کے فین سے پوچھ لیں اسے 1974 میں ہونے والے اس مقابلے کا پتہ ہوگا محمد علی کا مقابلہ اس وقت کے نقابل شکست ہیوی ویٹ پچیس سالہ جارج فور مین سے تھا جو اس وقت 37 مقابلوں میں سے 34 ناک آؤٹ کی بنیاد پر جیت چکا تھا جسٹ ایمیجن کہ وہ کیسا جن کا بچہ تھا اس میچ میں فور مین کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا اور علی کی جیت کے چانسز چار کے مقابلے میں ایک کے تھے اور اس میچ کا نام تھا رمبل ان دا جنگل اس مقابلے میں علی نے جب آٹھ فے راؤنڈ میں فور مین کو ناک آؤٹ کیا تو عجیب واقعہ ہوا فور مین ناک آؤٹ ہو گیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد علی نے جس مقے کے ساتھ ناک آؤٹ کیا وہ مقہ مارا ہی نہیں گیا تھا فور مین گر گیا تھا علی جیت گیا تھا رمبل ان دی جنگل ایک تاریخی میچ تھا جو علی جیت چکا تھا میچ کے بعد جب فور مین سے اس کے تأثیرات لیے تو اس نے پہلی مرتبہ یہ راز افشاہ کیا کہ محمد علی نے اسے آخری مقہ مارا ہی نہیں تھا لیکن دیکھنے والوں کو ایسے لگا جیسے مقہ مار کر نیچے گرایا گیا ہو یہ راز علی کے حریف فور مین نے فاش کیا اس نے کہا علی میرے سامنے تھا اس کے چیرے پر میرے دیئے ہوئے زخم صاف نظر آ رہے تھے وہ ہاں پر رہا تھا وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے دائیں بائیں زوردار گھونسے رسید کیے میں پیچھے ہٹا اور پھر سنبھل کر آگے بڑھنے لگا ہی تھا کہ میری حمد جواب دے گئی تھی میں لڑک کھڑا گیا جیسے ہی میں نیچے گر رہا تھا تو علی اپنے آخری مکہ کے لیے پر دول رہا تھا مجھے ایسے لگا جیسے یہ مکہ مجھے جہنم میں پہنچا دے گا لیکن علی نے بازو تو گھما دیا لیکن مجھے مکہ نہیں مارا شاید وہ جان گیا تھا کہ میں گرنے والا ہوں اور اس نے مجھ پر رحم کھایا اور گرتے ہوئے حریف کو مکہ رسید نہیں کیا یہ میرے کھیل کے کیریئر کا سب سے خوفناک اور زوردار مکہ تھا جو مجھے لگا ہی نہیں تھا اور اسی مکہ نے محمد علی کو میری نظروں میں ایک عظیم کھلاڑی اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم انسان بنا دیا تھا بے شک وہ گریٹسٹ آف دی آل ہے